السلام علیکم آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لئے لاہوری گرین چکن مسالہ تو وقت ضائع کیے بغیر بنانا شروع کرتے ہیں ایک کپ جو ہے وہ ہرا پودینہ لیا ہے میں نے بلکل تازہ اور فریش اور ایک کپ ہی میں نے ہرا دھنیا لیا ہے بلکل تازہ اور فریش آپ نے بھی سب چیزیں جو ہے وہ تازہ اور فریش لینی ہیں چھے عدد گرین چلی ہے یہ وہ والی گرین چلی ہے جو زیادہ کڑوی نہیں ہوتی تو آپ نے بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے اور ایک کپ جو ہے وہ پالک لی ہے اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے تو اچھی طرح سے ان کو باریک پیس لیں گے ویڈیو کو آپ نے اسکپ بلکل نہیں کرنا ہے فل اینڈ تک ویڈیو واج کیجئے گا اور یہ دیکھیں ہمارا مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح آپ نے بھی پہلے گرین مسالہ جو ہے وہ ریڈی کر کے رکھ لینا ہے بہت ہی مزے کا ہمارا یہ چکن تیار ہوگا آپ ایک بار ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا تو اب ہم جو ہے وہ کڑائی رکھیں گے چولے پہ اور ایک کپ جو ہے وہ آئل ڈالیں گے اور ساتھ میں دیسی گھی ڈالیں گے یہ دیکھیں ایک بڑا چمچ جو ہے وہ میں نے دیسی گھی کا ڈالا ہے اور اس کے بعد جائے گا تیز پتہ اور بڑی لائچی اور چھوٹی لائچی اور دو دو چمچ جو ہے وہ ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے چکن ہمارا جو ہے وہ ٹو کےجی ہے تو اس لیے میں نے دو دو چمچ ڈالے ہیں بہت ہی مزے کا ہمارا چکن تیار ہوگا سب انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے آپ نے بھی ایک بار ضرور ٹرائے کرنا ہے تو یہ دو کےجی چکن ہے جس کو میں نے دھو کے رکھا ہوا تھا تو یہ ڈال دیا ہے اب ہم چکن کو اچھی طرح سے بھون لیں گے تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہو جائے تو پھر ہم اس میں تھوڑے سے مسالے ڈالیں گے دو چمچ جو ہے وہ سرکھ مرچ پاوڈر جائے گا آپ اپنے ذائقے سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ایک چمچ جو ہے وہ میں نے نمک کا ڈالا ہے اور ایک چمچ ہی حلدی ڈالی ہے ہماری چکن ٹوکے جی ہے تو اس لیے میں نے دو چمچ ڈالے ہیں اس کے علاوہ اور بھی مسالے جائیں گے آگے تو آپ اپنے ذائقے سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ایک کٹوری جو ہے وہ میں نے دہی ڈالا ہے اس میں یاد رکھئے گا کہ دہی جو ہے وہ زیادہ کھٹا نہیں ہونا چاہیے بہت ہی مزے کا ہمارا یہ گرین چکن مسالہ ریڈی ہوگا تو آپ نے بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے اور یہاں پر میں نے دو سے تین ہری مرچ ڈالی ہیں کٹ کے اور اب میں نے ڈال دیا ہے جو ہم نے گرین مسالہ ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا ہماری مکسی میں جو ابھی مسالہ لگا ہوا ہے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے وہ ڈالیں گے تاکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ضائع نہیں ہو تو ایک بار آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو جب تک ہمارا چکن جو ہے وہ بھنائی ہوتا ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور کمیٹ کر دیں کمیٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ہمارے پانی چکن کا جو پانی ہے وہ کافی جو ہے وہ خوشک ہو گیا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ میں نے ایک چمچ ڈالا ہے سفید زیرہ ایک چمچ ڈالا ہے سوکھا دھنیا اور ڈالیں گے ایک چمچ جو ہے گرم مسالہ تھوڑی دیرہ آپ نے اس کو بھون لینا ہے اچھی طرح سے تاکہ جو ہمارا پانی ہے وہ کشک ہو جائے چکن جو ہے وہ ہمارا آپ تقریباً ریڈی ہو چکا ہے آپ بھی ایک دفعہ ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا اور میں نے یہاں پر جو ہے فل پیکٹ کریم کا ڈالا ہے تھوڑا سا اس کو پکا لیں گے اور اب آخر میں میں ڈالوں گی ہرا دھنیا اور مزیدار شاندار ہماری ریسپی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا تو ملیں گے پھر نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ